بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم على نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین تو آج آپ سب کے لئے میں انتہائی امی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے عید کے مناسبت سے میٹھی میٹھی ریسپی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی جس کا نام ہے لیبنیز نائٹ ٹھیک ہے آپ اس کو بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں یہ گھر کے انگریڈینٹ سے ہی بنے گی تو چلیے جلتے ہیں اپنی ریسپی کی درف جو کہ انتہائی آسان ہے اور اس وقت آپ کے کچن میں بھی ضرور موجود ہوگی تو انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی میں انشاءاللہ کوئی میٹھے کی ہی ریسپی لاؤں گی کیونکہ میٹھی عید آ رہی ہی ہے تو اس لئے ان ایڈوانس سب کو میٹھی عید بہت بہت مبارک ہو تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ون لیٹر دودھ ٹھیک ہے دودھ میں عبال آنے کے بعد اس کے اندر ہم ایک کپ جتنی سوجی ایڈ کر دیں گے جو کہ بلکل فائن ہے مینز کہ بہت باریک ہے اگر آپ کے پاس باریک سوجی نہیں ہے تو آپ اس کو گرائنڈر کے اندر تھوڑا سا گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو بلکل فائن بنانے سلم تقالبی یا ربی لتاؤسلہ اور یہاں پہ آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑا ہو چکا ہے تو اس کے اندر اب ہم اس پوائنٹ کے اندر اپنی لیے شوگر ایڈ کر دیں گے جو کہ ہوگی ون بائی تھرڈ کپ اور چینی ایڈ کرنے کے ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون آف انسالٹڈ بٹر ٹھیک ہے یہاں پہ کلپ شوٹ کرنا میں بھول گئی تھی لیکن ساتھ آپ نے اس کے اندر انسالٹڈ بٹر بھی ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون آف ونیلہ ایسنس ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ پروز وارٹر یا پھر آپ اس کے اندر کیورا وارٹر بھی یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی اور زیادہ گاڑی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ڈش میں نکال لینا ہے جس میں ہم نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دینا ہے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے یہاں پہ میں نے لی ہے ویپنگ کریم جو کہ ہے تقریباً ون کپ کے برابر تو اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اچھا جی یہاں پہ آپ کریم کی کی کنسسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں اپنی 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 آنڈا سے بڑا پریزnato روم ٹیمپریچر پر ہمیں avin سیری کرنڈا سیری شربل پھارچی 유들이 دل دلب کے oftentimes ہاتھی د tang لیمان جوس کے لیمان جوز تاکہ ہمارا شیرہ کریسٹلائز نہ ہو یہاں پر ہمارا شیگر سیرف بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈن میں سے میں نے فلاور توڑا ہے جو کہ ہم اس کو ڈیکوریشن میں یوز کریں گے اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے اندر آپ ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی ڈیکوریشن اور اسیمبلنگ دکھاتی ہوں یہاں پر یہ تقریباً روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ویپنگ کریم لگائیں گے ٹھنڈا کرنا اس لئے لازمی ہے کہ اگر ہم گرم کے اوپر ہی ویپنگ کریم لگائیں گے تو وہ بلکل پگل جائے گی اور اس کی ہلیاں بگڑ جائے گا تو ہمیں یہ نہیں چاہیے اس لئے ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ویپنگ کریم لگائیں گے اس کے اوپر لیئر لگائیں گے اپنی ڈرائی فروٹس کی ڈرائی فروٹس زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اس لئے میں نے زیادہ نہیں لگایا ٹھیک ہے اور پھر ہم لیئر لگانے کے بعد اس کے اندر ہم لگائیں گے فلاور کی لیئر اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں سرف کریں گے تو جو ہمارا جو شگر سیرپ ہوگا وہ ہم پلیٹ میں سرف کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے تو جی یہ تھی عید کی مناسبت سے میٹھی ریسیپی بہت آسان ریسیپی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیجئے گا یہ ولی ریش بنا کے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو اور سب کو بہت پسند آئے گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو شیئر کر دیں اللہ حافظ اور پیس آؤٹ سبسکرائب سبسکرائب